السلام علیکم دوستوں میں نے انا کیسر واس اور اس ویڈیو میں ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں مائک کیوں بویا بائی ایم ایم ون کو اور ایم ایم ون پلس کو تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ڈبے میں ڈبے کو دیکھ کے تو آپ لوگوں کو سیم ہی لگ رہے ہوں گے لیکن ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اور بہت سار لوگ کنفیوز ہیں کہ بھائی ہم ایم ایم ون پرچیس کریں ایم ایم ون پلس پرچیس کریں تو ان دونوں کو ہم نے ڈیٹیل سے ٹیسٹ کی ہے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو دیکھ لوگے تو آپ لوگوں کو پس چل جائے گا کہ بھائی کون سا پرچیس کرنا ہے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں اگر نورملی دیکھا جائے تو اس میں آپ کو اتنا ڈیفرنس دیکھے گا نہیں یہ ایم ایم ون پلس ہے اور یہ ایم ایم ون ہے تو اس کی میں اپ ڈیٹکیر اتار کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے ایم ایم ون پلس اور یہ ہے ایم ایم ون جو ایم ایم ون میں مین ڈیفرنس آیا ہے وہ ہے یہ اس کا دو پورٹس ایک ہے آپ کا مائک کو کنیکٹ کرنے کے لیے مائک کو اپنے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ہم لگاتے ہیں یہ یہاں پر لائن آؤٹ میں یہ لگ گیا لائن آؤٹ میں اور یہ ہم کنیکٹ کریں گے اس کو اپنے موبائل کے ساتھ یا ڈیس ایل آر کے ساتھ اس کے علاوہ جو لائن ٹو دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ہیڈ فونز کا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ میں جب for example mm1 سے mm1 کا آپ کو ایک پورٹ دیا گیا جب میں کنیکٹ کرتا تھا موبائل میں اور میں ریکارڈنگ کرتا تھا اس کے بعد مجھے انپلگ کرنا پڑتا تھا موبائل سے اور انپلگ کرنے کے بعد میں اپنی وایس سن سکتا تھا اس میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انپلگ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اس کے ساتھ دوسرا مائک کنیکٹ کر لینا ہے ہے اور مایک کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد جب آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں گے تو آپ ساتھ ساتھ اس کو سن سکتے ہیں انپلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس بار ایم ایم ون پلس میں آپ کو یہ فائدہ مل رہا ہے اس کے بعد دوسرا اس کا جو شوک ماؤنٹ ہے یہ بڑا زبردست ہے اور فلیکسیبل ہے تو جتنا پچھلے جو ایم ایم ون میں آیا تھا تو وہ اس کا اتنا مضبوط اور اتنا فلیکسیبل ماؤنٹ نہیں تھا شوک ماؤنٹ جس کی وجہ سے وہ ٹھوٹ جاتا تھا تو اس بار انہوں نے یہ فلیکسیبل اور زبردست مائک دیا دی گیا ہے سائز کا مائک کا سائز بڑا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فریکنسی ہے مائک کی وہ کافی زیادہ ہوگی ہے نوائس ریڈیشن بھی اس میں زیادہ ہوگی ہے سینسیٹیویٹی زیادہ ہوگی ہے جس کی وجہ سے ڈیمینشن بھی آپ کی اس میں زیادہ ہوگی ہیں اور ڈبے میں دیکھتے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو بڑے مائک کی وجہ سے آپ کی جو وائس کی رینج ہے وہ کافی بڑھ جائے گی اور کافی اگر آپ دو ٹھائر کے بھی آپ ریکارڈ کریں تو مائک اس کو اچھا کیچ کرے گا تو دوستو اب ہم انڈور میں مائک کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستو اب جو آپ وائس سننے وہ ڈریکٹلی میں اپنے موبائل کے مائک سے ریکارڈ کر رہا ہوں کو بھائی مائک رہا ہوں اور اب اس پر میں کنکٹ کر رہا ہوں پہلے وائس کیسے آ رہا تھا کے اگر آپ کیسے آ رہا ہوں میں نے اس پر ابھی ڈیٹھکیٹ نہیں لگائے گھی تو اب دیٹھکیٹ لگا کے بھی چیک کر لیتے ہیں تو ابھی میں اسے ہوں بے ڈیٹرکٹ لگا کر رہا ہوں اکی جی دوستو ابھی میں ڈیٹرکٹ بھی لگا لیے بہا ہے مم one plus کو ابھی جو آپ سانڈ سن رہے ہیں وہ بہا ہے مم one plus کا ہے اور اب میں اس کو شفٹ کرتا ہوں بہا ہے مم one کے ساتھ تو آپ دونوں میں ڈیفرنس دیکھ لیں گے کیونگے کہ کیا ڈیفرنس ہے تو دوستو اب جو آپ وہی سن رہے ہیں وہ بہا ہے مم one سے ہم ریکوڈ کر رہے ہیں آپ کو میری وائس کلیر آ رہی ہوگی اور آپ نے اب آپ خود کمپیئر کر لیں گے کہ بویا بائی ایم ایم ون اور ایم 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 ون پلس میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کو اس دونوں میں زیادہ ڈیفرنس لگ رہا تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اب ہم جاتے ہیں آؤٹڈور میں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستوں جو بویا بائی ایم ایم ون پلس میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ ہے پہلا تو یہ چیز ہے جو اس کا موبائل ہولڈر ہے نا فون کا موبائل ہولڈر ہے یہ موویبل ہے جو کہ پچھلے بویا بائی ایم ایم ون میں نہیں تھا تو موویبل سے یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر چل رہے ہو دوڑ رہے ہو دوڑتے ہوئے بندہ چلتے تو اس کا ہاتھ ہلتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی موو ہوتا ہے اور اس سے آپ کی کوئی نوائز نہیں آتی نہ کوئی شور آتا ہے اور اب میں ایم ایم ون پلس کے ساتھ بھاگ کے دکھاتا ہوں اور مطلب جب میں بھاؤں گا تو جب یہ بندہ بھاگتا ہے اور یہ جب ہلتا ہے مائک تو ساتھ ساتھ یہ اس کی جو نوائز ہوتی ہے ابزورب کر لیتا ہے اور کوئی شور ہلنے کا نہیں آتا آپ کو دوستو ابھی جب وائس سن رہے ہیں یہ میرے موبائل کی اپنی ان بیلڈ وائس ہے ویو ویو ٹوئنٹی ون کے مائک کی اور ابھی ہم سوچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھائی ایم ایم ون پلس کو اور یہ ابھی جو میں پلگن کر لیے بھائی ایم ون پلس اور اس میں آپ دفرنس دیکھ رہے ہوگے میرے ساؤنڈ کولٹی کا بھی پلس پوئنٹ اس میں ہے جو ماونٹ اس کا وہ ہے سٹیبل ماونٹ ہے قسم کا کہ اگر میں بھاغوں گا بھی تب بھی میری وائس س ٹیبل ہی رہے گی ابھی میں بھاغ کے دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بھائی آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور میرے وائس آئی ہوپ آپ کو صحیح ریکارڈ مطلب صحیح ریکارڈ ہو رہی ہوگی آپ کو صحیح پہنچ رہی ہوگی اور اب ہم اس کو شیفٹ کرتے ہیں بویا بائی ایم ایم ون کے ساتھ کیونکہ اس کا ماؤنٹ میں سٹیبلائزیشن نہیں ہے تو اس میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو ابھی ہم نے سوچ کر لیا ہے بویا بائی ایم ایم ون کے ساتھ اور اب میں بھاگ کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں جو اس کا ڈیفرنس ہے یہ سٹیبلائزیشن والا یہ ایک ماؤنٹ کا ڈیفرنس ہے تو اب میں بھاگ کے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میرے اس میں نوائز آتی ہے کے نہیں اور ابھی میں بھاگ رہا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا موبائل بھی لا لیتا ہوں ایناوکیش تھوڑا بہت شور آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے یہ تھی بویا بائی ایم ایم ون کی وائس اور وہ تھی ایم ایم ون پلس کی وائس تو آپ میرے ایم دیفرنس دیکھ سکتے ہیں دوستو کنگلیوزن کی بات کیجئے تو میں آپ کو یہی رگمینڈ کروں گا کہ اگر آپ فرس ٹیم مائک لے رہے ہو تو آپ ایم ایم ون پلس لو کیونکہ اس میں بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں اور اگر آپ کے پاس پہلے ہی آلریڈی ایم ایم ون موجود ہے تو آپ کو اس میں نو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایم ایم ون بھی وہی چیزیں کر لیتا ہے جو ایم ایم ون پلس کرتا ہے بس ایم ایم ون پلس میں دو چیزیں نہیں آگئی ہیں کہ اس کا ماؤنٹ ایم پروف کر دیا اور ان نے اس میں دوسرا پورٹ مائک کا دے دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فرس ٹیم پرچیز کر رہے ہو تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ ایم ایم ون پلس پرچیز کرو اگر آپ کے پاس آلریڈی ایم ایم ون ہے تو آپ کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں اتنا ہیتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے یوڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا چاہاں میں نئے تو سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں آپ سے یہ یوڈیو ہے اللہ حافظ